سامبہ پولیس کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے آپ کو بتا دیں کہ سامبہ پولیس جو لگاتار زلہ سامبہ سے کرائیم کو ختم کر رہی ہے کریمنلز کی دھرپکڑ کر رہی ہے اور اسی بیچ اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے کہ زلہ پولیس سامبہ نے دو چوروں کو گرفتار کیا اور اسے کے ساتھ ساتھ دو ٹیمبر سمگلرز کو بھی گرفتار کیا ہے جو کی illegal طریقے سے ٹیمبر کی سمگلنگ کر رہے تھے یہ بڑی جانکاری سامبہ پولیس کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اگر ویجیپور پولیس ٹیم اور رامگر پولیس ٹیم کی بات کرے تو ان ٹیموں نے جو ہے چوروں کی دھرپکڑ کی ہے اور اسے کے ساتھ سامبہ پولیس ٹیم کی بات کرے تو انہوں نے جو ہے ٹیمبر سمگلرز کی گرفتاری کی ہے جو illegal طریقے سے ٹیمبر کی سمگلنگ کر رہے تھے ان کی جو پہچان سامنے آئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن لگاتار ہم دیکھنے کی سامبہ پولیس جو ایک ہی موٹیب لے کر چل رہے ہیں کہ زلہ سامبہ میں جس طرح سے illegal activities کو شرارتی تطوہ دوارہ کی جارہی ہے اس کے اوپر پولیس لگام لگا رہی ہے لگاتار شرارتی تطوہ کی دھرپکڑ کر رہی ہے کرائیم جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشا تسکر ہوں پشت تسکر ہوں چور ہوں یا پھر ادھر criminal activities کو انجام دینے والے شرارتی تطوہ ان کی دھرپکڑ کی جارہی ہے اور اسی طرح سے ان شرارتی تطوہ کے نام سامنے آئے ہیں جس میں چوروں کو لے کر اپڈیٹ کریں یا پھر اسے کے سادھر تمبر سمگلرز کو لے کر اپڈیٹ کریں پولیس سٹیشن رامگڑ اور پولیس سٹیشن ویجپور کی جو ٹیم ہیں انہوں نے دو جو چور ہیں ککھیات چور ان کو گرفتار کیا جن کی پہچان سخووندر سنگھ علیاز ہیپی سناف ستفال سنگھ ریزنڈ اف کولپور رامگڑ کے روپ میں دوسرا ہے راکیش کمار سناف گیانچند ریزنڈ اف تمور ویجپور کے روپ میں جو وہ ان کی پہچان ہوئی ہے وہی ٹیمبر سمگلرز کو لے کر بات کر رہے تو سامبہ پولیس ٹیم نے جو ہے دو سمگلرز کو گرفتار کیا جن کی پہچان کرشن لال سناف دیارام ریزنڈ اف کٹیرہ سمب اور دوسرا ہے بیر محمد سناف گنی محمد ریزنڈ اف چنوری سامبہ کے روپ میں جو ہے ان کی پہچان ہوئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑی کامیابی جو ہے یہ سامبہ پولیس نے حاصل کی ہے اور کئی نہ کئی آپ کو بتا دے گی لگاتار جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامبہ بینام توش ایڈیشنز بھی سامبہ سنندر چودری اپنے تمام ٹیموں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ان کا ایک ہی موٹیو ہے کہ زلہ سامبہ میں اس طرح کے شرارتی تطویوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بھی اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں تو سامبہ پولیس اس کے بعد جو وہ الگ الگ علاقوں میں ریڈ کرتی ہے الگ الگ جو وہ ناکا پوائنٹس کو alert موڈ پر لاکر جو وہ ناکا پوائنٹ پر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے شرارتی تطویوں کی دھرپکڑ ہوئی ہے ریڈ کے دوران ان کی دھرپکڑ ہوئی ہے اور اس طرح کے جو شرارتی تطوی ہیں جو چور ہیں جو اپنے ہائیڈورٹس بنا کر رکھتے ہیں تو وہاں تک پولیس جو وہ شاپے ماری کرتی ہے اور ان کے دھرپکڑ کرتی ہے تو یہ ایک بڑی کامیابی جو ہے یہ سامبہ پولیس کو حاصل ہوئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سامبہ پولیس کی طرف سے بات کر رہے تو سامبہ بنامت ہو جو صافتوں پر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سامبہ پولیس جو وہ ہر فرنٹ پر آگر کام کر رہی ہے اور جو انٹی ایلیمنٹس ہیں انٹی سوشل ایلیمنٹس انٹی نیشنل ایلیمنٹس ہیں ان کی دھرپکڑ کر رہی ہے اور اس طرح کے لوگوں کی سماج میں کوئی جگہ نہیں ہے ان کی جگہ حوالات ہیں سلاکے ہیں اور ان کو لگاتار سلاکوں کے پیچھے بھیجا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ illegal activity برداشت نہیں کی جائے گی سامبہ پولیس یہ motive لے کر کام جو وہ کر رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پانچ سے چھ مہینے کا جو سنایریو زیلہ سامبہ کا دیکھنے کو مل رہا ہے تو لوگوں کے اندر جو ایک ڈر بھائے بنا ہو تھا وہ اب نکلتا نظر آ رہا ہے جس طرح سے لگاتار کوئی ایسا دن کھالی نہیں جاتا جب اس طرح کے کریمنلز کی شرارتی تطوگی دھرپکڑ نہیں ہوتی میں نشہ تسکروں کو لے کر بات کروں پشو تسکروں کو لے کر بات کروں یا پھر اسی کے ساتھ چوروں کو لے کر بات کریں اگر کریمنل ایکٹیوٹس کو انجام دینے والے شرارتی تطوگی بات کروں تو ان کی دھرپکڑ ہر دن ہو رہی ہے اور صاف طور پر دشاہ نردیش ہے اپنے تمام پولیس آفورز کو ایس ایس پی سامبہ بنام توش کے کی سماج کے ہتھ کو دھیان میں رکھ کر کام کرنا ہے اور جو لوگ سماج کے لیے تھیٹھ ہیں ان کی دھرپکڑ کرنی ہے اسی کو لے کر سامبہ پولیس کی یہ مہیم لگاتار جاری ہے اور لگاتار ان کی دھرپکڑ کی جاری ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے زلہ پولیس سامبہ کے لیے کہ چوروں کی دھرپکڑ کے ساتھ ساتھ ٹیمبر سمگلرز کو بھی گرفتار کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمبر کی جو سمگلنگ کی جاری تھی یہ ٹیمبر کی جو لگڑی ہوتی ہے کافی کوشلی رہتی ہے تو اسی طرح سے ہم نے کئی الگ الگ علاقوں میں دیکھا یہاں تو خیر کی لگڑی کی تسکری کی جاتی ہے یہاں پھر ٹیمبر کی لگڑی کی تسکری کی جاتی ہے لیکن پولیس تک جب یہ ماملیں پہنچتے ہیں انفرمیشن پہنچتی ہے تو پولیس جو اس کے اوپر جو وہ کاروائی کرتی ہے پورا ماملے کا سنگیان لے کر اور اسی طرح سے سامبہ پولیس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے دو جو ککھیات چور کہہ سکتے ہیں اور اسے کے ساتھ سے جو ٹیمبر شمگلر سے ان کی پولیس نے گرفتاری کی ہے بڑی جانکاری سامبہ پولیس کے حوالے سے فلال کلیرشی کے جوریہ کامرمن راہل کے ساتھ جیکی میڈیا کے لیے